حدیث اور روایت کی روشنی میں ہے کہ وہ پوچھے گا میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو کہ وہ پوچھے گا اپنے مال اور دولت سے کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو میں نے اتنی زہمت کی اتنی محنت کی اتنا کمایا تو وہ کہیں گے ہم تمہیں صرف ایک کفن کا ٹکڑا دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے انسان اپنی اولاد بیوی بچے سب جس کے لیے کہ میں نے تمہارے لیے کیا وہ کیا سب کیا تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو تو بولیں گے ہم آپ کو صرف دفناک سکتے ہیں اور پھر ہم واپس آ جائیں گے اب انسان پھر اپنے عمال سے گفتگو کرے گا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو اب چاہے عمل اچھا ہو یا برا عمل کیا کہے گا عمل یہ کہے گا کہ میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہنگا اب اگر اچھا عمل ہوگا تو اچھا ہوگا اور اگر برا ہوگا تو قیامت تک ساتھ ہے یہ نہیں ہے کہ خدا نغاز صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا تک یہ ختم ہو جائے گا نہیں عزیزان محترم یہ وہ ہے کہ ایک ایک چیز انسان کے ساتھ جائے گی اور جاتی رہے گی تو بہرحال اس لیے بہرحال ملاد ہے اور جشن ہے تو میں آپ لوگوں کو پھر سٹریس نہیں دینا چاہتا لیکن بہرحال جن کا ذکر ہے انہوں نے ہی فرمایا ہے ظاہرہ ہم اپنے طرف سے تو لانا نہیں ہیں ماہ شابان کے عمال کے اندر کچھ چیزیں اور ہیں کوشش کریں ایک سلاوات ہے جو روز پڑھا جاتا ہے تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اگر روز دن میں آپ کسی بھی ٹائم پر بہتر ہے ظاہر کے ٹائم پر پڑھ لیں تو وہ بہت بہتر ہے سلاوات شابانیہوں سے کہتے ہیں تھوڑا سا بڑا ہے اس کو پڑھیں اور ایک ماناجات شابانیہ ہے کہ جو سر آئیمہ نے اس کی تاقید کی ہے کہ انشاءاللہ اگر آج فرصت ہوئی نہیں تو کل ابھی دو دن اور ہیں تو اس میں کچھ اس کے فراز آپ کی خدمت میں بیان کریں گے ماناجات بہت ضروری ہے عزیزان محترم انسان جو ہے وہ روز اتنا شور شرابے میں زندگی میں گزرتا ہے کہ اسے فرصت نہیں ملتی ہے کہ وہ کب اپنے رب سے مخاطب ہو ماناجات دعا نتبہ تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے دعا یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں بردگار کی بارگاہ میں نماز کے بعد ہے اس کے بعد ہے نتبہ یعنی چیخ فکار کر اپنے رب سے مانگنا یعنی آپ کوئی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جسے ہم دعا نتبہ کہ انشاءاللہ ہمیں توفیق ہوتی ہوگی جمعہ کے دن پڑھنے کی اور نہیں ہوتی ہے تو سلوات بھیجیں تاکہ ہمیں توفیق ہو سکے اللہ صلی اللہ حمد حمد و جل فرق تو نتبہ ہے جو ہم دعا میں اس میں ہم یہ کہتے بھی ہیں امام زمانہ کے لیے کہ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ یہ ہمارا نتبہ ہے وہ شکلی کہ ہم گڑ گڑا رہے ہیں کہ کدھر ہے وہ مناجات تیسری قسم ہے مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو آہستہ بولنے ہی کو مناجات جتنی بھی ہیں وہ یہی ہے کہ انسان شب میں خلوت میں تاریخی میں اپنے پروردگار سے گفتگو کرے آہستہ آہستہ تو بہرحال